بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے ربوہ سٹیشن پہنچ کر ختم نبوبت زندہ باد کنارے لگائے ان میں سے ایک دو طلابہ کاضیانی بھی تھے انہوں نے وادسی پار باقی طلابہ کی پٹائی کا پیس لگ دیا اور ربوہ کے لوگوں کو اطلاع بھی کر دی انتیس مئی پشاور سے وادسی پر طلابہ جب ربوہ سٹیشن پہنچے تو وہاں پانچ ہزار کے لگ بگ افراد کنہاریوں خنجروں اور حاکیوں کے ساتھ انتظار میں تھے ریل گاڑی رکھتے ہی طلابہ پر حملہ کر دیا گیا اور شدید زدو قب کیا گیا جب ریل گاڑی پیس لابات پہنچی لوگوں کا حجوم سٹیشن کی طرف کمٹ آیا اور عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی مولانا تاج محمود سٹیشن پہنچی اور سبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے کہا تمہارے جسموں پر لگنے والی ضربیں مرضیت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گی تیس مئی تمام اخبارات میں سانے کی خبریں چھپیں پورے ملک میں مرضیت کے خلاف مظاہرے اور ہرطالے ہونے لگیں دکانے اور مکانہ جلائے جانے لگے اور مرضیت کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ عروج پکڑ گیا اکتیس مئی جسٹس کے ایم سمدانی نے سانے کی تحقیقات کا اعلان کیا ایک چون چودری ظہور الہی نے قومی سمنی میں تحریکی التواہ پیش کی دیگر جماعتوں نے بھی سانے کی ذمہ داران کو کیف کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا دو جون پنجاب حکومت نے تحفظ امن عامہ آرڈیننس کے پیش نظر ہر طرح کی تحریر اخبار اور لیٹریچر پر پابندی آئیت کر دی تین جون حالات کی سنگینیوں کو دیکھتے ہوئے بعض مرضیعوں کے قبول اسلام کی خبریں گردش کرنے لگیں چار جون لہول کی مصدیر وزیر خان میں جلسہ رکھا گیا مولانا عبیداللہ انبر رحمتاللہ نے خطاب کیا جبکہ شورش کشمیری نوابزادہ نصراللہ سید محمود احمد رضوی علامہ احسان اللہی زہیر کو پہلے ہی گرفتار کر کے درائے راوی کے ریس ہاؤس میں رکھا گیا قومی سمنی میں اپوزیشن نے نمائع کردار ادا کرتے ہوئے التواہ کی ساتھ تحریکیں مسترد کیے جانے پر خطب نبو وز زندہ بات کے نعرے لگاتے ہوئے واقع اٹھ کیا چھے جون جسٹس سمدانی نے واقعیدہ تحقیقات کا آغاز کیا اور پولیس نے مرزا ناصر احمد سے تفتیشی رابطہ قائم کیا ساتھ جون مرزا ناصر نے قبل از گرفتاری ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست تھی اور ادھر نوابزادہ نصراللہ نے سانے کی مضمت کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ابھی تک وزیر آزم اور وزیر آلہ نے سانے ہائے رفعہ کی مضمت کیوں نہیں کی آٹھ جون حالات جون کے ٹو تھے مسٹرن حریف رامے نے صوبے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا نوجون وزیر آلہ نے تمام سانسر کی پابندیاں ختم کر دیں کیونکہ عوامی سطح پر لوگوں میں ترہ ترہ کی غیرمسط کا خبر پھیلنا شروع ہو گئی تھی جس سے حالات مزید خراب ہو سکتے تھے پابندی ختم ہونے پر نوائے وقت اور چٹان اخبار پر پرپور کردار ادا کر کیا گیا اٹھارہ دینی اور سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں مفتی محمود، مولانا یوسف بنوری، حکیم عبد الرحیم اشرف، شورش کشمیری اور دیگر رحمہ شریک ہوئے مجلس عمل قائم کی گئی اور کادیانیوں سے ہر طرح کے بائیکارٹ کا اعلان کیا گیا بارا جون کے گزشتہ شب وزیراعظم بٹوں نے تقریر کی اور کہا کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں وزید کہا کہ جولائی کے پہلے آپ یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کروں گا اور یہ مسئلہ حل کر کے خدا کے حضور سرکھرو ہوں گا عوام اس بیان سے بے حد متاثر ہوئی چودہ جون ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ہرتال ہوئی بیس چون سر حد قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے کادیانیوں کو غیر مسلم قراردات منظور کی 22 جون پہتر آباد میں ایک کادیانی نے پاریخ کر کے دو مسلمانوں کو زخمی کیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور حالات اور زیادہ سنگین ہو گئے 28 جون جامعہ طلق اظہر مصر نے کادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کا پتوہ جاری کیا ادھر مجلس عمل کا اجلاس راولپنڈی میں طلب کیا گیا اور پنجاب اسمبلی کی سطح پر حراقی نے قراردات پیچ کی ایک چون قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں حضب اقتدار اور حضب اختلاف اقلیت قرار دینے کے لیے متفقہ طور پر ایک خصوصی کمیٹی قائم کی سا جلائی سید اطاولہ محسن بخاری اور شورش کشمیری کو گرفتار کر لیا گیا جس پر مجلس عمل نے نیلا گھنبت مسجد میں زبردست احتجاجی جلسہ کیا 19 جولائی جسٹن سمدانی کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع ہوا اور میرزہ ناصر احمد کا عدالت پر بیان کلم بند کیا گیا جو سات گھنٹے تک جاری رہا 20 جولائی شمس جسٹن سمدانی نے از خود ربوہ کا دورہ کیا مرزہ ناصر نے ملاقات کی خواہش اور کسرے خلافت میں کھانے کی دعوت دی لیکن جسٹن سمدانی نے دونوں باتیں خکرہ دی 20 جولائی شورش کشمیری عدالت پیش ہوئے اور جسٹن سمدانی کے سامنے قادیانیت کے تمام راز منکشف کیے 29 جولائی وزیراعالہ مسٹر حنیف رامے نے بیان دیا کہ قادیانیوں کا مسئلہ مسلمانوں کی خواہش کے مطابق حل کر دیا جائے گا 31 جولائی وزیراعظم بھٹو نے بنوچستان میں بیان دیا کہ قادیانیوں کے متعلق فیصلے کی طریق کا اعلان کل کر دیا جائے گا اور قومی اسملی کا فیصلہ حتمی ہوگا ادھر حالات کے وہوں میں دن بہ دن شدید اضافہ ہو رہا تھا ایک بار پھر اخبارات پر ایک ماہ کے لیے پابندی لگا تھی گئی فیصلے کی طریق سات ستمبر تیہ کر دی 25 اگست مزدہ ناصر احمد پر گیارہ روز سے جاری جرہ مکمل ہوئی اسرہ قومی اسملی کی خصوصی کمیٹی نے انجمن احمدیہ اشاعت اسلام کے سربراہ پر سات گھنٹیں جرہ کی 31 اگست صدر مجلس عمل مولا یوسف بنوری نے ملتان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کسی سیاسی جماعت کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ ایک تینی مسئلہ ہے اور پوری امت اس پر یک جا ہے دو ستمبر شاہی مسٹر لاہور میں جلسہ ہوا دو لاکھ کے لگ بگ لوگوں نے شرکت کی مفتی محمود مولانا یوسف بنوری مولانا عبداللہ کا کھڑا کھڑک مولانا محدودی مولانا عبدالستار نیازی مولانا محمود احمد رزوی مولانا احسان الہی ظہیر سید مظفر علی شمسی سید ابو ذربخاری اور دگر کابری نے اس فقید المثال اجتماع سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر ساس ستمبر کا فیصلہ عوامی خواہش کے مطابق نہ ہوا تو تحریک اور آگے بڑھائی جائے گی مسلمان ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے ختم نبوت کی حفاظت ان کا جذب ایمان ہے چھے ستمبر پورے صوبے میں طلبان اعلامتی ہرتال کی ساس ستمبر چار بج کر پینٹس منٹ پر متفق کا طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت قرار دیے جانے کا فیصلہ سنا دیا گیا حکومت اور اپوزیشن آپس میں پرس مصرر سے بغل گیر ہوئے لوگوں نے دیوانا بار خوشیاں منائیں شیرنیا تقسیم کی گئیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اسی لیے ساس ستمبر کو یوم ختم نبوت اس طریق ساس حتح کی یاد میں منایا جاتا ہے راہ حق میں چلے آج ہم بے خطر پیش ہے حرمت مصطفیٰ میں جگر راہ حق میں چلے